بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین افغانستان کے لئے یورپی یونین کے خصوص نمائندے کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان دنیا سے الگ ہو تاہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے دورے پاکستان میں انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی اور اس مشکل وقت میں افغانستان کے عوام کے لئے علاقائی اور عالمی برادری کے تعاون کو جارے رکھنے پر اتفاق کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے افغان طالبان کے جانب سے خواتین کے غیر سرکاری تنظیموں انجیوز کے ساتھ کام کرنے پر پابندی کی بنیادوں پر نتائش پر تبادلے خیال کیا ہے انہوں نے ایک جامعہ حکومت کی تشکیل اور افغانستان کے عوام کی حقوق خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی اقلیتوں کی حقوق کے تحفظ کا بھی عادہ کیا اسی طرح امارتی اسلامیہ نے مرکز بجٹ دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس میں افغانستان کے لئے ہندوستانی اعلان کا خیر مقدم کیا جس میں افغانستان کے لئے امداد کا نوٹیپیکیشن جاری ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق نئی دلی نے بجٹ میں افغانستان کے لئے دو سو کروڑ یعنی چوبیس اشریتین ملین ڈالر کی ترقیاتی امداد کا اعلان کیا ہے طالبان کے جانب سے اقوام متحدہ کے لئے نمزد سپیر سویل شاہن نے اس امداد کا خیر مقدم کیا اور کہاں کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور اعتماد کو پاروغ ملے گا افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے بوجود قابل پر قبضے کے بعد سے ہندوستان نے مسلسل دوسرے سال افغانستان کی حمایت کے لئے امداد کا اعلان کیا ہے سویل شاہن نے کہاں کہ ہندوستان کا افغانستان میں مختلف منصوبے ہیں جن کے مالی مدد بہارت کر رہا تھا اگر ہندوستان ان منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کرے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پاروغ دینے اور بد اعتمادے کو ختم کرنے میں اہم ثابت ہو سکتا ہے دوسرے جانب اٹالیا نیوز ایجنسی نے ایک اور ریپورٹ میں انکشاب کیا کہ قطر نے سابق صدر اشربغنی جنرل عبد الرشید دوستم اور آتا محمد نور کو طالبان کے خلاف نہ لڑنے کیلئے ایک سو دس میلین ڈالر اکاون میلین ڈالر اور اکا سٹھ میلین ڈالر ادا کیے تھے اٹلی کی سرکاری نیٹورک نے تین دستاویزات شائع کی جو افغانستان میں سابقہ حکومت کے خاتمے سے ایک ماہ قبل افغانستان کے اہم رہنماوں کو رشوت کی وسوری کی نشاندہی کرتی ہے اس میں کہا گیا کہ اجمل احمدی نے افغانستان کی سابقہ صدر اشرف غنی کی جانب سے ایک سو دس میلین ڈالر وصول کیے تھے ان کے مطابق دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ افغانستان سینٹرل بینک کے سابق ڈائریکٹر اور سابقہ صدر اشرف غنی کی خصوص نمائندے اجمل احمدی نے رسید پر دستاخت کیے ہیں اس کی علاوہ سابقہ نائب صدر جنرل عبد الرشید دوستم کی خصوص نمائندے کے طور پر کابل میں قطر کی نمائندے سے ایک آن میلین ڈالر وصول کیے گئے ہیں ان کے مطابق جنرل دوستم کے پاس طالبان کے خلاف لڑنے کیلئے کافی طاقت تھی لیکن اس کے بوجود انہوں نے بہت آسانے کے ساتھ سب کچھ بہت کم ہی وقت میں ان کے حوالے کیا جبکہ اتا محمد نور کی نمائندے اور بلخ کے سابق گورنر محمد پراد نے کابل میں قطر کی نمائندے سے ایک آسٹھ میلین ڈالر وصول کیے ہیں دستاویزات میں یہ بھی انکشاب ہوا کہ سابقہ افغان رہنماؤ کی تین و نمائندوں نے سات جولائی دو ہزار اکیس کو دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد قطر کی نمائندے سے رقم محصول کی دستاویزات میں مبینہ طور پر یہ ظاہر ہوا کہ اشربغانی نے مذاہمت سے بچنے کے لئے رقم محصول کی اور اس کے بارکس دوستم اور آتا محبت نور نے شمالی افغانستان میں طالبان کی خلاف نہ لڑنے کیلئے قطر حکومت سے رقم محصول کیے تھے سابقہ صدر اشربغانی اور قطر حکومت نے اس ریپورٹ پر تحال کوئی تفسیرہ نہیں کیا لیکن جنرل عبد الرشید دوستم نے ان کو سختے سے مسترد کرتے ہوئے بھی بنیاد قرار دیا آتا محمد نور نے بھی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اسے ایک سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان سازشوں میں غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ بدنوان جمہوری شخصیات بھی شامل ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ